تقسیم سے پہلے کے تین چار سو برسوں میں خاص کر برے سغیر کے مسلمان نے تجارت کو اپنی شانی قلندری کے خلاف سمجھا اس لیے کہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ ذرا سی غفلت یا لاپروائی سے کہیں منافع نہ ہو جائے چمڑے اور کھالوں کی ساری تجارت البتہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی جس کی تین وجہ تھی اول تو یہ کہ یہ انہی مرہوموں کی آخری نشانی تھی جنہیں وہ بھا چکے تھے دوسرے یہ کہ ہندو اس کاروبار کو ناپاک سمجھتے تھے تیسرے خوش قسمتی سے ان تاجروں کو تعلق چنیوٹ سے تھا جو دلی کے دربار سے ہنوز دور تھا ان کی سوچ بوچ کے سامنے مارواری بھی کان پکڑتے ہیں مشہور ہے کہ چنیوٹی یا میمن پاگل ہو جائے تب بھی دوسرے کی پگڑی اتار کر اپنے ہی گھر میں پھینکتا ہے پیدا کہاں ہے ایسے پراغندہ تبالو تاجروں کی بات ہے کہ اردو کی داستانوں میں سوداگروں کا ذکر کہیں آتا ہے تو محض قزاقوں سے لٹنے کے لیے اور یہ بھی اس طور پہ کہ پڑھنے والوں کی اخلاقی ہمدردی ہمیشہ لوٹنے والوں کے ساتھ رہتی ہے اردو غزل میں ہمیں یاد نہیں کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو ہاں ایک نظم مصنوی زہرِ عشق میں سوداگر در آیا ہے وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی مگر جس سے آگے چل کر شاعر کو ردیف اور قافیہ کی چول بٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لینے تھے جن میں خلوت کی ملاقاتیں ان کے لازمی نتیجے میں خودکشی اور پان کل کے لیے لگاتے جائیں کا فریضہ شامل تھا جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہی رہتا تھا ایک سوداگر ایک دختر تھی اس کی ماہ جبی شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں آخری مصرے میں جو نوید مسررت ہے اس نے پہلے تین مصروں میں جان ڈال دیا بچپن کی بات ہے شاید اسی لئے اچھی طرح یاد ہے کہ پورا قصبہ چاکسو خرد میں تجارت تجارت تو بڑی بات ہے کسی مسلمان کی پنساری تک کی دکان نہ تھی سن تین تیس میں مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے سرمایہ فرام کیا اور سولت یار خان ریٹائرڈ سب انسپیکٹر پولس کو مسلمانے کے محلے میں پرچون کی دکان کھلوا دی سولت یار خان کو منافع سے تو دلچسپی تھی لیکن حساب کتاب کو مکروح گردانتے تھے دکان میں ان کی مسند تکیے حقے اور ترازو کے سامنے آٹا شکر بیسن نمک رش دالیں اور مسالیں الٹی ہوئی آستین کی طرح اد کھلی بوریوں میں بھرے رہتے تھے جو چیز جتنی بکتی اس کی قیمت اسی بوری یا کنستر پر سارے دن پڑھی رہتی تھی تاکہ حساب میں آسانی ہو شام کو ہر جنس کی بکری کو الہدہ الہدہ گنتے میزان ٹھیک نہیں بیٹھتی تو اپنا دل نہیں جلاتے تھے بھئی خاتوں میں ایک نئی مد کھول رکھی تھی جس پہ لکھا تھا بھول چوک کی لینی دینے روزانہ نقوی میں جو کمی بیشی ہوتی تو وہ اسی کے متھے مارتے ہوتے ہوتے اس مد میں کافی رقم چڑھ گئی جو تقریباً اصلی سرمایے کے برابر تھی شب برات کی صبح مرزا عبدالودود بیگ جن کی عمر اس وقت سات سال ہوگی چھ پیسے کی زافران لینے گئے اتفاق سے زافران کی ابھی بھونی نہیں ہوئی تھی اور اس کے ڈبے پر کوئی ریزگاری نہیں تھی سولت یار خان نے بندی بھنائی پڑیا مرزا کے ہاتھ سے چھین کر کہا گوبندہ بنیے کے دکان سے خرید لے مرزا نے انگلی سے ریزگاری کی ان ڈھیریوں کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ہر بوری اور کنستر پر پڑی تھی ایساہب وہ تو آپ اسے باہر ہو گئے دھمکی آمیز انداز سے دوسری اٹھاتے ہوئے بولے مرگی کے دوسری ڈھیری سے ریزگاری نکال کے تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا تیرا باپ مرگی کے دوسری